سبحان اللَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرِ یہ کیسا کلام ہے جاری اتنا سسٹومیٹک ہے الفاظ نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا سکے الفاظ ایسے رکھے ہوں جیسے لڑی میں موتیوں کو پیرو دیا گیا ہو لفظ سبحانہ سے اس واقعے کا بیان ہو رہا ہے اور سبحانہ جو ہے یہ کسی حیرت انگیز چیز کے اوپر ہوتا ہے یہ کسی حیرت انگیز چیز کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سبحان اس کا مطلب یہ بات اور یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے بہت ہی حیرت انگیز تو پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرائے اپنے بندے کو اس میں ایک لفظی نکتہ ہے وہ یہ کہ اسرہ کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو تو لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی اسرہ کا مطلب تو تھا رات میں سفر کرنا پھر لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی اسرہ میں ہو تو وہ مفعوم آ گیا نا تو پھر اندنایٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی رات میں جواب اس کے یہ ہے کہ لیلن لانے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سفر رات کے ایک مختصر حصے میں مکمل ہو گیا رات کے ایک حصے میں یہ سفر مکمل ہو گیا یہاں اگر لیلن کے وجہ اللیل لائے جاتا تو اللیل کا جو لفظ ہے یہ پوری رات کے اوپر دلالت کرتا ہے اللیل means full night اور لیلن کا مطلب جزوں من اللیل a bit of time of night یعنی رات کا ایک مختصر حصہ short time of night ایک مختصر حصہ رات کا اس وجہ سے لیلن لائے گیا تاکہ شبہ نہ ہو کہ اس سفر میں پوری رات لگ گئی یعنی this journey didn't take long زیادہ وقت نہیں لگا بس مختصر وقت میں یہ سفر پورا ہو گیا اور اپنے بندے کو میں نے سیر کر آیا تو یہ جو سفر ہے یہ جو journey ہے ایک سیر کی حصیت ہے سیر اور عبد کہا گیا اپنے رسول کو نہیں اپنے نبی کو نہیں نبی کے نام کو بھی ذکر نہیں کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ بندہ کہا گیا بندہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی میراج یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے یہ بندگی اصل ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لفظ عبد پہلے بولتے ہیں رسول بعد میں بولتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہو ورسولہ کیوں اس لئے کہ عبد کے اندر عروج ہے دیکھو یہاں عبد میں عروج ہے بندہ ہی تو گیا ہے تو سبحان اللہ اسرابی عبدہی اور وہ بھی عبد نہیں میرا بندہ عبدی عبد کی اضافت ہی کی طرف کی گئے اور ہی کا مرجہ اللہ تبارک و تعالی ہے اپنے بندے کو سیر کرایا اور دوسرے بے لائے گا بے اپنے بندے کو بے لائے گا یہ بے مصاحبت کے لئے یعنی اس پورے سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے اور یہ معیت معیت خاصہ ہے یعنی اس پورے سفر میں آپ ہماری نگرانی میں تھے یعنی یہ جو پورا سفر ہوا ہے اس میں برابر ہم آپ کی نگرانی کرتے رہے ہیں ہلوہ کیونی بڑی بات ہے یہ یہ بے بتا رہا ہے بے بے مصاحبت کے لئے ہماری نگاہوں سے آپ اوچھل نہیں ہوئے برابر آپ ہماری نگرانی میں رہے تو سبحان اللہ اسرابی عبدہی علیم رات کے ایک حصے میں یہ سفر کرائے گیا کہاں سے کہاں تک ہوا فرام ان ٹو من المسجد الحرام مسجد حرام سے بیت المقدس تک پھر بیت المقدس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے بیت المقدس تو بابرکت ہے ہی ہم نے اس کے ارد برد کے ایریے کو منطقے کو بابرکت بنا دیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس تو مبارک ہے ہی اس کے اطراف کو مبارک کہنے کا کیا مطلب ہے مبارک بنانے کا کیا مطلب ہے کہاں وَكَسْرَتِ الْأَشْجَارِ وَالْأَنْحَارِ وَالْخِسْبِ الدَّائِمِ یعنی یہاں درخت بہت زیادہ ہیں یہاں نہریں بہت زیادہ ہیں اور یہاں سرسبزے اور شادہ بھی چاروں طرف ہے ظاہر ہے کہ یہ سب برکت کی علامت ہیں برکت کے علامتیں ہیں یہ سب درختوں کا پایا جانا کسرت سے کسرت سے نہروں کا پایا جانا چاروں طرف ہریالی اور چاروں طرف سرسبزی کا ہونا اس کے بابرکت ہونے کے علامت ہے چاروں طرف اس طریقے کے باغات ہیں نہریں ہیں کھیتیاں ہیں اس وجہ سے اس کو بابرکت کہا جاؤ اب اس سفر کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے یہ سفر کس لئے ہوا ہے لی لی مانے اس لئے کے بکوز آف دس اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے لی لامزیل لی مانے بکوز آف دائیٹ بکوز آف دس لِنُورِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا تاکہ ہم اپنے عبد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں اور یہاں ایک نشانی نہیں آیاتنا بہت ساری نشانیاں میں دکھانی ہے ہم نے جنت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے ہمارا نبی دیکھ کر آیا ہے ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے ہمارے نبی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا ہے نبی نے آدم کو دیکھا ہے کہ یوسف کیسے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہم سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں ہمارا نبی حضرت ابراہیم کو دیکھ کر آیا ہے حضرت جبرائیل ساتھ میں ہیں اور ان کو اصلی شکل میں آپ نے دیکھا صدرت المنتحاب کتنی بڑی نشانی فرشتوں کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا بہت بڑی نشانی ہے سب سے بڑی بات تو یہ جنگ کو دیکھنا جھنم کو دیکھنا اور پتہ نہیں آسوانوں میں کیا کیا آسرار ہیں آپ نے دیکھے لینوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر تاکہ ہم آپ کو نشانیہ دکھائیں